بات کی کہ کاؤنٹر فورس ٹارگٹنگ کی بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا پوائنٹ ڈیفنس تو لے سکتا ہے اور وہ اس سے ایک فالس سینس آف سیکیورٹی آ سکتی ہے کہ جی وہ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی کاؤنٹر بیلیو ٹارگٹنگ ہے تو پھر ظاہر ہے اس سب کچھ کو تو نہیں بچایا جا سکتا ایریا ڈیفنس تو نہیں ہے اس میں جو انڈیا کی اس وقت جو صورتحال ہمیں لگ رہی ہے انہوں نے کوئی تقریباً دوہ دار چھے میں انہوں نے پہلا انٹرسیپٹر مسائل جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد سے کوئی دس ٹیسٹ ہو سکے ہیں جن میں سے تقریباً تین جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انٹیگریٹڈ بورڈ میں ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا سو انڈو ایکسو کو انہوں نے جو ہے نا ٹیسٹ نہیں کیا دوہ دار چودہ میں ڈی آر ڈیو نے کہا تھا کہ ٹو ٹیر مسائل شیلڈ ہوگی جو کہ ڈیلی میں ڈیپلائیڈ ہوگی لیکن وہ نہیں ہوئی انیس سو نوے سے یہ پروگرام ہے اس فور ہنڈرڈ جو ہے وہ روس سے وہ لے رہے ہیں آہ اور ہم بھی ہم نے بھی لو میٹس جو ہے وہ لیا ہے چائنا سے ان بھی آل سو تنکنگ آف گیٹنگ اس فور ہنڈرڈ اس انسٹیبیلٹی کو آپ کس رہا دیکھتے ہیں اجاز پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا پروگرام بہت پہلے سے اس ڈریکشن میں جا رہا ہے اور ان کی جو ٹیکنلوجیکل کو آپریشن ویسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ اسرائیل کے ساتھ ہے بلکل اس کے پاس اس پوائنٹ پر آگے بینچولی بلل ریچ پر جو آپ نے ایلیشہ پنی بات کی ہے کہ یہ اینڈ آف دے دے یہ پورے کنٹری کو دے پرمیٹ نہیں کر سکے اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جو کانٹر فورس کے کانٹر کنٹرول کی کانٹرول کمانڈ سسٹم اگر آپ نے آپ کو پروٹیکٹ فیل کرے گا سے دیلی ہو گیا ممبئی ہو گیا میجر ریلیس کو پروٹیک کر کے سے زیادہ وہ کر نہیں سکے گا اس کا مطابق ریسٹ ایکسپوزد ہے اور اس ایسپوز صرف آپ کے مروین کے لئے ایسپوزد نہیں آپ کے جو بلیسٹک مزیز ہیں سپریس ریجکٹریز ہیں جو پاکسانی آرسنل ہیں وہ بڑی افیکٹی ہو سکتے ہیں بیڈی شورٹ سپین آف تائم کرے در اس نو پرفیکٹ دیفنس تو یہ تھوٹی سی لیکن اس کی جو انسٹیبلیٹی کا ہے کہ یہ او فرنس دیفنس بیلنس کو تلٹ کر رہے ہیں کنٹرول جو ہے وہاں پاکسان کے جو انسانز ہیں وہ بڑے جنوانے اس لیاس ہے کہ یہ وڈیسٹو امپلیکیشن اور دوسرے یہ صرف دیفنس کے لئے نہیں ہو سکتے بلکہ اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہ ایکسپورٹ کنٹرول وغیرہ کی جو بات کی قوکلی ایکچولی پروگرام کا وقت بھی کلیل ہوتا ہے اس میں یہ آسٹریلیا گروو ویسن آر ارینجمنٹ امٹی سی آر وغیرہ اس کے لئے ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے بکوز سٹیٹمنٹ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے تھے یہ سی طرح ہم اس میں سکتے ہیں کہ یہ جو پوز سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں ہم نے اس سی پر ہوتا ہے ہم نے سکتے ہیں اس میں بہت سکتے ہیں یہ سکتے ہیں ہمیں یہ ہی بتائے گیا کہ اس میں ہمارا انٹریسٹ نہیں ہے. ایز ان انٹرنیشنل ابزورور میرے خیال ہے کہ پاکستان شویڈ اپلائی ڈال فور ایکسپورٹ کنٹرول ڈجیم میں آپ یور ایس گوڈ ایمبر ایس اینی بڈی ایلس اور آپ کو چاہر میں اپلائی کریں کیونکہ جب آپ مین سٹیمنگ کی آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ایس گوڈ ایڈوانس ریسپانسیل نوکلل پاور تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے مجھے اس کی منتق تو سمجھ میں نہیں آئی ہے مگر یہ کہ ایس جی ریلیٹسٹو ڈی نیوکلل کامپننٹ لیکن یہ ڈیلیوری مینز ڈیوالیوز ٹکنالوجی ڈیوالیوز ٹکنالوجی ڈیوالیوز ٹکنالوجی ڈیوالیوز ٹکنالوجی اس میں ڈاکٹر صاحب جو بنیادی جو ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے without going into other sophistications وہ ہے بیلنس آف ٹیرر اور اس کے اندر جو کانٹر ویلیو یعنی اپنے شہروں کو نشانہ بنانا ہے اور دونوں سائیڈز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ولریبل ہیں that is when deterrence really holds لیکن جب آپ مرون کی طرف چلے جاتے ہیں جب آپ کانٹر فورس ٹارگٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں جب آپ بلیسٹک مسائل ڈیفنس کی شیلڈ جو ہے وہ کھڑی کرنے کی کوشت کرتے ہیں ڈیسپائیٹس بینگ اپ ڈی مجینو لائن ڈسکائی تو وہ ایک فالس سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اندر پھر پری ایمشن کا معاملہ آجاتا ہے اور جیسے برگیڈو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ offense defense کی ایکویشن جو ہے وہ ٹلٹ ہو جاتی ہے towards offense and that is where instability comes in تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم یہ انسٹیبیلٹی ڈیٹرنس کی دیکھیں گے اس سکتے میں جی بلکل دیکھیں گے اور میرا جو اپنا اپنی interpretation ہے وہ انڈیا بھی ایک فل سپیکٹرم ڈامینس کا جو پاسٹر ہے وہ adopt کیے ہوئے اور ایس اگنس پاکستان فل سپیکٹرم ڈیٹرنس کے والے سے وہ اس کیا مراد ہے کہ they want to dominate each and every rank of the escalation جو کہ وہ جو ٹیکٹرکل لیول کے اوپر ہو یا ٹیٹر کے اوپر ہو یا ٹیٹر کے لیول کے پر ہو تو ان کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ایسی ٹیکنالوجیز ویسٹرن سے ویسٹرن کنٹی سے ایکوائر کر سکیں بائی جارننگ ڈیز ریجیمز اور وہ ان کا اگلی ٹاگٹ یا وہ انیس جی کا ہے اور اگر انڈیا پاکستان سے پہلی انیس جی کا میمبر بن جائے گا تو وہ بھی وہ بھی دروازہ بھی پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا تو میرے خیال میں it's imperative کہ پاکستان ان تمام جو جو ٹیکنالوجیکل جو ریجیمز ہیں اُت کی طرف جو ہے وہ توجہ دے اور میرے خیال میں یہ فیروض صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو صرف این ایس جی کو حدف نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان تمام جو ریجیمز یا واسنار اور ایم ٹی سی آر اور آسٹریلیا گروپ ہو اس کے اندر جی ہے وہ اپنا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے بکاوز پاکستان has the credentials or it has the taken taken the steps which are in line with the international export guidelines ایک بات لیکن کہ میرے خال میں انسٹیبلٹی جو کا element جو ہے وہ ڈیٹرنس وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان نیوکری ڈیٹرنس کے حوالے سے ہمیشہ سے رہے گا کیونکہ انڈیا جو بھی چیز اپنے دفاع کے لیے یا وہ جس کو وہ دفاع سمجھتے ہیں وہ وہ پاکستان کے لیے اس کی offensive implications ہیں اگر انڈیا جو ہے وہ چینہ کے خلاف کو بھی develop کرتا ہے تو اس کو وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک asymmetry کا جو element ہے استعمال کر سکتا ہے so we will also yeah but that is that is precisely the problem with you know جب کہتے ہیں کہ arms race نہیں ہوگی آپ اس کو کس بھی level پہ لے ratios رکھ کے بھی لیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوگی program کا وقت ختم ہویا برید صاحب but quickly i want to ask you کہ یہ nsd کی بات ہوئی کہ آپ کے nuclear doctrines کی کوئی clarity نہیں ہے اب آپ کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اس وقت اور اس سارا ایس پی ڈی کا کہ ایس پی ڈی is although ایس پی ڈی is supposed to be the secretariat of national command authority تو آپ سمجھتے ہیں کہ nca کی reconfiguration کرنے کی بھی ضرورت ہے so that because people say کہ جی یہ یہ لائنس کدھر جا رہی ہیں is this civilian control is this military control nca تو آپ کے شروع سے بنا ہے اس کو دیکھنے سال اب ہو گئے ہیں ہر چیز کا reform کو کوئی کوئی وقت آگا شاید ابھی اس کا ٹائم ابھی نہیں ہے کہ سونہ اور لیٹر آپ کو اس صرف changes locally domestically politics میں نہیں ہو رہی ہیں جو ساری باتیں ہم نے کی اس میں changes آ رہی ہیں اس کی آپ statement کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان میں انہیو بلکل اگری کلچر سسٹینیبیلٹی انہیو بڑا ڈومین بڑی ڈیفرنٹ ڈیمینشن میں جا رہا ہے اس کی جو complexity جاسے سے بڑے گی آپ نے اس کی بلکل صحیح ملکل صحیح ملکل صحیح آپ کے پاس ہارلی اپنے تیسٹ کیا تھے آپ کے پاس شورٹ رینج دو تین بیسن سسٹم تھے لیکن ڈیٹرین تصمیح تک کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹرینس میں صرف ویپن فیکٹر نہیں آتا آپ بھی کنویشن فورس موبلیزیشن، انٹرنیشن انویرمنٹ، پولیٹیکل سٹرینج، انٹرنیشن بروکرنگ، بہت چیزیں شامل تھی کہ کسی ایک فیکٹر کو آپ اٹریبیوٹ کریں جس کی ویہا سے فیکٹر واعتا ہے۔ آج سے پندرہ سال پہلے بھی we were good to go as far as I am concerned. اب آپ نے دس اور آرسنیز ایڈکی جس میں بھی آگیا ہے، انویرمنٹ چینج ہوگی ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو آپ کی سٹریٹیجی اس سے نوانس ہو رہی ہے کہ اگر وہ کراس بورٹر اٹیک کر بھی لیتے ہیں تو آپ کے لیے سیکنڈ بگیس چیلنج بنتا ہے کہ وہ جو آپ کا ڈیٹرینس، انیشن لیول فیر ہو گیا تو اس کو ری اسٹیبلش ڈی مجھے مجھے جب یہ سیکنڈی ہے اور میں آپ کو پہلے ایک واہ باتری کہ یہ اگر وہ اسی چیز میں سیکنڈے گے، کہ اسی چیز میں سیکنڈیے سے جس سیکنڈی سے صرف سیکنڈی اور اینڈیا یہ نہیں اس کو پاکستان اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ ڈومینز بہت بدل گئے ہیں۔ جس پر آپ بی ایم ڈی کا ذکر کر رہے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ مرک کا ذکر کر رہے ہیں۔ صور پر این سے استقافی سپیس اور سائبر کی وجہ سے چینجنگ ٹائم۔ بہت بہت شکریہ ف بروز حسن خان ڈاکٹر رفت حسین کچھ چیزیں ہی ڈسکس ہو چکی ہیں ایکشلی کافی پیچیدہ معاملہ ہے اس کے اوپر لمبا پروگرام ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو آوٹسائیڈ ڈا کلب جو ہے وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ جو چینجنگ انوائنمنٹ ہے انٹرنیشنل اور جو اپنا خطے کی اس کے مطابق جو ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی پولیسی اور سٹریٹیجی جو ہے اس کا ڈ نظر رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور میں جاتے جاتے صرف یہ کہہ دوں کہ مجھے یہ بتانا چاہیے تھا پہلے بریڈہ فروز حسن خان کی ایک بہت سیمینل کتاب بھی ہے ایٹنگ گراس جو 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 ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ چھاپی تھی اس مست ریڈ بک